پنجاب کی لوک سوا کی تیرہ سیٹوں پر کانگرس کی ٹکٹو کے لیے چل رہی کھیچاتان کے بیچ بڑی خبر آ رہی ہے پتہ چلا ہے کہ فلم ابنیتہ سنی دیول نے بھاجپا کی اور سے گرداسپور سے پنجاب کانگرس کے پردان سنیل جاکھڑ کے مقابلے چناو لڑنے سے منع کر دیا ہے سوطروں کے انصار سنی دیول نے جاکھڑ پروار سے اپنے پروار کے پرانے سبندوں کا حوالہ دے کر سنیل جاکھڑ کے سامنے چناو لڑنے سے منع کیا ہے پنجاب کانگرس میں گرداسپور اور فروشپور کی سیٹ کو لے کر گھمہ سان مچا ہوا ہے فلم ابنیتہ ونود خنہ کی موت کے بعد ہوئے گرداسپور اپ چناو میں سنیل جاکھڑ نے قریب دو لاکھ موتوں سے جیت حاصل کی تھی عام چناو میں سنیل جاکھڑ ایک بار پھر سے گرداسپور کی ٹکٹ پر اپنا دعویٰ جتا رہے ہیں دوسری طرف پنجاب کانگرس کے پورو پردان اور راجے سبا کے صدق سے پرتاب سنگھ باجوہ گرداسپور سے اپنی پتنی چرن جیت کور کو چناو لڑانا چاہتے ہیں پرتاب سنگھ باجوہ خود دو جار نو میں گرداسپور سے فلم ابنیتہ ونود خنہ کو ہرا چکے ہیں گرداسپور جلے کی سیاست پر باجوہ پروار کا دب دبا ہے سنیل جاکھڑ نے دو جار چودہ کا لوگ سبا چنا فیروزپور سے لڑا تھا اکالی دل کے شیر سنگھ گھبایا نے سنیل جاکھڑ کو ہرا کر دوسری بار لوگ سبا میں انٹری ماری تھی لیکن اب شیر سنگھ گھبایا کانگرس میں آ چکے ہیں اور فیروزپور کی ٹکٹ پر حق جمع رہے ہیں شیر سنگھ گھبایا کے ویروز میں کانگرس کے آدھا درجن پرانے نتاؤں نے بھی ٹکٹ پر اپنا دعویٰ پیش کر دیا ہے اکالی دل کے پرمک سخبیر بادل نے بھی فیروزپور سے لوگ سبا کا چناو لڑنے کے سنکیت دیے ہیں اس حالت میں پرتاف سنگھ باجوا دورا سنیل جاکھڑ کو اپنی گھریلو سیٹ پر جا کر لڑنے کی سلا دی ہے پرتاف سنگھ باجوا کا کہنا ہے کہ لوگ سبا چناو میں پنجاب کانگرس کی پرتشتہ داو پر لگی ہے ایسے میں سنیل جاکھڑ سب ہی کو ساتھ لے کر سخبیر بادل کو کڑی ٹکر دینے میں کامجاب ہو سکتے ہیں سنیل جاکھڑ کے پتا ڈاکٹر برگرام جاکھڑ انیس سو سی میں اپنا پہلا لوگ سبا کا چناو فیروزپور سے ہی جیتے تھے ادھر باجوا نے بھی پنجاب میں اپنے حصے کی تین سیٹوں کے لیے پتے نہیں کھولے ہیں باجوا نے فلم ابنیتہ وینود خنہ کی مدد سے گرداسپور کی سیٹ کانگرس سے چھینی تھی وینود خنہ چار بار گرداسپور سے لوگ سبا کا چناو جیتے تھے 2017 کے اپ چناو میں سورن سلاریا کی قراری خار کے بعد باجوا رشک لینے کے موڑ میں دکھائی نہیں دیتی باجوا پہ گرداسپور کے قلعے کو دوبارہ چیتنے کے لیے ایک بر پھر کسی سیلیبریٹی کا سارا لینا چاہتی ہے پچھلے سبتہ میڈیا میں خبر آئی تھی کہ باجوا پہ ہائی کمان نے مہارش یونٹ کو سنی دیول کو گرداسپور سے چناو لڑنے کے لیے راجی کرنے کے لیے کہا ہے دیول پروار کا راجنیتی اور باجوا پہ سے پرانا ناتا ہے سنی دیول باجوا پہ کے لیے اتر پردیش کے جات پہل علاقوں میں چناو پرچار کر رہے ہیں سنی دیول کے فتحور سیکری اور باغپت سے چناو لڑنے کی چرچائے پہلے بھی چلتی رہی ہیں سنی دیول کے پتہ دھرمندر دو جار چار میں بیکان ایسے باجوا پہ کی ٹکڑ پر چناو جیتے تھے سنی دیول کی ستیلی ماں ہیمہ مالنی باجوا پہ کے سٹار پرچارکوں کی سوچی میں سب سے اوپر ہے ہیمہ مالنی اٹل بھیاری باجپی کے سمیسے باجوا پہ سے جڑی ہیں دو جار تین میں باجپی سرکار نے ہیمہ مالنی کو راجعہ سبا کا صدق سے منونت کیا تھا دو جار چودہ میں ہیمہ مالنی نے مطرح سے چودری چران سنگ کے پوتے جینت چودری کو ہرایا تھا بھاج اپا نے ایک بار پھر ہیمہ مالنی کو مطرہ سے میدان میں اتارا ہے لیکن سنی دیول نے گردازپور سے پنجاب کانگریس کے پرطان سنیل جاکھڑ کے مقابلے چنانو لڑنے سے بنا کر دیا ہے سنی دیول نے اپنے پیتہ درمندر اور ڈاکٹر بالرم جاکھڑ کے نجدیکی سبندوں کا حوالہ دے کر گردازپور سے چنانو لڑنے میں آسمرتتہ پرکٹ کر دی ہے دوستو ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں درج کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جان کر ہی سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد